دوستو اس سال کا ایپیل یعنی دوہزار اکیس کا ایپیل کوویڈ کی ویسے بیچ میں ہی روکا گیا تھا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایپیل کے باقی بچے والے میچز کھیلے جانے والے ہیں اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ باقی کے بچے والے میچز یو اے یعنی دوبائی میں کھیلے جانے والے ہیں جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ پچھلے سال یعنی دوہزار بیس میں بھی کوویڈ کی ویسے ایپیل نہیں کھیلے گیا تھا اور ستمبر کے مہنے میں آئی پل کے میچے دوبائی میں کھیلے گئے تھے تو دوستو آج کے اس ویڈے میں ہم دوبائی میں کھیلے گئے میچے کے کچھ ریکارڈز کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ ہمارے چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ویڈیوز کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ دوبائی میں ابھی تک سب سے زیادہ رن کس نے بنایا تو دوبائی میں ابھی تک سب سے زیادہ رن کیل لول نے بنایا جو کی کنگز ایلن پنجاب کے کیپٹن ہے انہوں نے پورے 708 سیرن بنایا سب سے زیادہ ویڈٹ کی بات کریں تو سب سے زیادہ ویڈٹ ڈلی کیپٹلز کی باولر کگیسو رگبارہ کے نام پہ انہوں نے دوبائی کی گراؤنڈز پہ 30 ویڈٹس لیے تیسرے ریکارڈ کی بات کریں تو دوبائی میں ابھی تک سب سے زیادہ چھکے کس پلیئر نے لگایا ہے تو یہ ریکارڈ سنجو سیمسن کے نام پر جاتا ہے انہوں نے دوبائی میں ابھی تک 32 چھکے لگایا ہے پچھلے ایپیل کی بات کے تو پچھلے ایپیل میں سب سے زیادہ چھکے اشان کشانے لگایا تھے ان کے نام پر 30 ہے لیکن جیسے کہ آپ لوگوں کو بطا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی دوبائی میں ایپیل کی کچھ میچز کھلے جا جکے ان سبھی کو ملا کے سنجو سیمسن کے نام پر پورے 32 چھکے ہوتے ہیں چوتھے ریکارڈ کی بات کریں تو سب سے زیادہ چھوکے اور دوبائی میں سب سے زیادہ چھوکے شکر دھوانے لگایا ہے شکر دھوانے دوبائی میں 37 چھوکے لگایا ہے اور پچھے ریکارڈ کی بات کریں تو پچھوار ریکارڈ ہے ہائیسٹ انڈیویجل سکور اور یہ ریکارڈ کئیل رہول کے نام پر جاتا ہے پچھلے ریکارڈ میں کئیل رہول نے دوبئی میں سب سے اچھا سٹرائک ریٹ ält ہردیک پانڈے کا ہے ہردیک پانڈے کا سٹرائک ریٹ 78.9 کا ہے ساتھوے ریکارڈ کی بات کریں تو ساتھوار ریکارڈ ہے سب سے اچھا ایوریج دوبئے میں سب سے اچھا ایوریج ایشان کشن کے نام پر ہے ایشان کشن نے پچھلے ایپیل میں چودہ مائچز کھیلے اور ان چودہ مائچز میں اشان کشن نے ستہان پوائنٹ تیس کی ایوریج کی ساتھ میں پاتھ سو سولہ رن بنائے تھے آٹھوے ریکوڑ کی بات کرتے ہیں آٹھوے ریکوڑ ہے بیسٹ ایکونامی اور بیسٹ ایکونامی کا ریکوڑ ہم سب کو پتا ہے کہ راشت خاند کے نام پہ ہی جائے گا کیونکہ ان کی ایکونامی ہمیشہ ہی اچھی ہوتی ہے اور جب سے ایپیل کھلتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی ایکونامی ہر ایپیل میں چھے سے کم ہوتی ہے اور پچھلے سال جو ایپیل کھلا گیا تھا دوبے میں اور وہاں پر ان کی ایکونامی پانچ پوائنٹ تین آٹھ کی ہے نوے ریکوڑ کی بات کرتے ہیں تو نوہا ریکوڑ ہے بیسٹ بولنگ ان سنگل لیڈنگ اور یہ ریکوڑ جاتا ہے کےکیر کے بولار ورون چکرورتی کے نام پر انہوں نے پچھلے ایپیل میں بیس رندے کے پاس وکیٹ لیے تھے جو کہ ابھی تک دوبے کا سب سے بیس وولنگ ریکوڑ ہے اور آخری ریکوڑ کی بات کرتے ہیں تو آخری ریکوڑ ہے دوبے میں ابھی تک سب سے زیادہ ڈاٹ وولز کس نے کیے تو یہ ریکوڑ محمد شمی کے نام پر جاتا ہے محمد شمی نے دوبے میں 119 ڈاٹ وولز کیے تو دوستو یہی کچھ ریکوڑ تھے دوبے میں کھلے گئے میچز کے ہم امید کرتے ہیں کہ باقی جو بچے والے آئیپیل کے میچز سے جو دوبے میں کھلے جانے والے اس کے بعد میں ان ریکوڑ میں ہمیں بدلاؤ دیکھنے کو ملیں گے دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی آسا کرتا ہوں آپ سبیوں کے یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے ساتھی دوستو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے کہ ان دس ریکوڑ میں سے آپ کو کون سا ریکوڑ سب سے بہترین لگایا تو دوستو جلدی ملیں گے اور ایک انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سب کو دل سے شکریہ